سائیڈ پہ جس میں کارپٹ ڈال رہے تھے تو یہ جا کر یہ آپ لوگوں کو ڈیر لگا نظر آ رہا ہو جیے کچھ کا اسوال جو تھی یہ تھنڈی ہو گی تھی شاید پتھر ویرا بن گئے تھے اس کے تو اس کو جی مچین سے نکال کی جی باہر پھینک دیا گیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عویس اقبال اور آپ دیکھ رہے جیے اپنا یوٹیوب چینل امیر کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھاک ہوں گے جیے لپاگ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں ویلکم کرتا ہوں جیے آپ کو آپ کے اپنا یوٹیوب چینل میں حاضر جو روڈ کی نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ شہرہ کشمیر یعنی کشمیر روڈ ازاد جمہو کشمیر رڈیال دانگریتہ کلر سے روڈ بن رہی ہے اس کی اپ ڈیٹ کے ساتھ اس وقت جی مجھوڑ ہو فیس ون میں پہلے میں آپ لوگوں کو دکھا چکا ہوں جی سیکنڈ لیئر کارپٹ کا کام جاری تھا پہلے ایک سائٹ پہ آپ لوگوں کو دکھایا تو ابھی جی دوسرے سائٹ پہ بھی کارپٹ کا سیکنڈ لیئر کام شروع ہو چکا ہے چیک کر سکتے ہیں آپ جی اس طرف پہلے آپ لوگوں کو جو سائٹ پہ جو کارپٹ بچھا رہے تھے وہ دکھایا ابھی اس طرف بھی کارپٹ بچھا رہے ہیں ابھی آگے چل کے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں قریب سے بھی کہ کیا صورتحال ہے ابھی اس سے صرف چلتے ہیں جی چیک کریں بلکل سہوٹ میں جی شروع کیا گیا کام یہ چیک کریں جی سیکنڈ سائٹ جہاں سے شروع کی گیا اور پہلے سائٹ وہاں سے شروع کی گئی تھی تو یہ سیکنڈ لیئر جی وہ آگے رولر بارہ کام کر رہے ہیں جی بائیک پیرا میں نے کافی پیچھے کھڑا کیا ہے کیونکہ اس طرف چھاؤں تھی تو ابھی آگے قریب چل کے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں جی کیا صورتحال ہے اور کتنا کام ہویا جی ابھی یہ چیک کر سکتے ہیں آپ جی صرف مارکیڈ بنی ہوئے نیو کامران نوٹل کے بلکل سامنے سہوٹ میں جی اس وقت جی موجود ہیں اور ابھی لیفٹ سائیڈ پہ جی میری لیفٹ سائیڈ ہے یہ نیو کارپٹ کی جا رہی ہے سیکنڈ لیئر کا کام جبکہ رائیٹ سائیڈ جو ہے وہ صبح پہلے ٹائم یہاں پر کارپٹ کر دی گئی تھی ابھی چک کر رہے ہیں رولر ابھی بھی کام کر رہی ہیں یہاں پر اور بلکہ کارپٹ بچھانے والی مچین جو ہے وہ آگے کام کر رہی ہے اسی طرف میں جا رہا ہوں جی اور اس کے ساتھ ڈیمپر ویرا لگا کے اس پال جو ہے وہ مچین کے اندر ان لوڈ کر رہے ہیں یہ جا کریں برولر پیچھے آ رہے ہیں ابھی آگے جی ڈیمپر لگایا جا رہا ہے کارپٹ ایسپارل مشین کے ساتھ اور چیک کر سکتے ہیں یہ دوسرا رولر یہاں پر کام کر رہے ہیں اور آگے جو رولر کولنگ کا کام کرتا ہے وہ آگے یہاں پر کھڑا ہے جی بلکل مشین کے قریب اب اس طرح میں آپ لوگوں کو لے کے جا رہا ہوں جی یہ چک کریں جی صبح اس سائیڈ پر کارپٹ ڈال رہے ہیں تو یہ چک کریں یہ آپ لوگوں کو ڈیر لگا نظر آ رہا ہے یہ کچھ کا اسفارل یہ تھنڈی ہو گی شاید پتھر برا بن گئے تھے اس کے تو اس کو جی مچین سے نکال کے باہر پہنگ دیا گیا تھا اور جو اچھے والے اسفارل تھی وہ یوز کی گئے دوبارہ اس کو چک کریں جی بلکل یوز نہیں کیا گیا بلکہ سائیڈ پہنگ دیا گیا تھا جی کیونکہ یہ پتھر بن گئے تھے پتھر یہ توڑنا کافی مشکل ہوتا ہے جی جس کے مئی ٹھنڈے ہو جاتے اور مزید سخت بن جاتے ہیں جی یہ چک کریں جی ابھی بلکل میں اسفارل مشین کے قریب جاتے ہو جی آپ لوگوں کو ڈکھاتے ہیں لیبر ویرا کام کر رہی ہے وہاں پر اور یہ دوسری سائیڈ ہے جی سیکنڈ لیئر فیز ون فیز ون جی کلر سیدہ سے لے کر سر سبح شاہ تک ہے تو یہاں پر فیز ون میں جی ابھی پچھلے دنوں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نالیوں کا کام جاری ہے چوہ خالصہ بزار میں پھر ایدری کالونی میں پھر پل بنانے کا کام جاری ہے اور ابھی سیکنڈ لیئر کا کام بھی یہاں پر اسفارل ڈالنے کا بھی کام جاری ہے جی تو بہترین فیز ون میں کام ہو رہا جی اور پچھلے دنوں آپ لوگوں نے فیز ٹو کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی تو وہی ہے جی فیز ٹو کہہ لیں کہ کافی ٹائم سے جی کئی مہینوں سے پچھلے جی یہاں پر کام بند ہے تو فیز ٹو میں ابھی بھی کام شروع نہیں ہو سکا جبکہ فیز ون میں یہ چک کریں جی ابھی رولر ویڈر اپنا کام کر رہے ہیں سیکنڈ لیئر اسفارل ڈالی جا رہی ہے یہ چک کریں جی بھی رولر پیشے کو آتے ہوئے بہترین سیکنڈ لیئر جی دونوں سائیڈے برابر ڈالی جا رہی ہیں رائٹ سائیڈ بھی اور لیپ سائیڈ بھی اس سے یہ ہوتا ہے کہ بیج میں جو ہے وہ جو ہے بہترین جھوڑ جاتا ہے ساتھ کیونکہ ایک دن ڈالتے ہیں تو پہلے یہ تھا کہ فرس لیئر میں جی ایک سائیڈ پر ڈالتے تھے جتنا زیادہ وہ سے کہ ایک دن میں اور ابھی جی یہ دونوں سائیڈے ڈالتے ہیں سیکنڈ لیئر میں جی تاکہ جی جوئنٹ میں فرق نہ آئے جو جوڑ ہے جی دونوں سائیڈوں کا لیپٹ اور رائٹ کا وہ بہترین قسم کا جھوڑ جائے سیکر جی بھی ڈیمپر کو ان لوڈ کیا جا رہا ہے مشین کے اندر ڈیمپر کو ان لوڈ کیا جا رہا ہے تو ابھی جی بلکل اسفالٹ مشین کے قریب جاتے ہوئے جی چیک کریں ٹرافک ابھی تھوڑا سی مشکل ہوتا ہے ٹرافک کو کیونکہ جی رولر جو ہے وہ جوئنٹ کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے جو جوئنٹ بنا رہے ہیں دونوں سائیڈوں کا تو آدھا رولر ایک سائیڈ پہ ہوتا ہے نئے اسفالٹ پہ اور آدھا جو ہے وہ پرانے جو سائیڈ پہلے ڈالے گئے آدھا اس پہ ہوتا ہے تو اس پہ جی ٹرافک جو ہے وہ بلکل تھوڑی سی جگہ بچتی ہے جی ایک ہی گاڑی گزردے کے لیے بہا مشکل وہاں پہ کڑا مشکل ہو جاتا ہے ابھی رولر جی واپس دوبارہ آگے لائے جا رہے ہیں پہنچہ کریں یہ پانی اس کے اوپر جی پانی کی ٹینکی لگی ہوتی ہے ساتھ اس کے بعد مزید یہاں پر میرے خیال سے جی کوئی ڈیمپر یہاں پر آگے موجود نہیں ہے یہ لاس ڈیمپر جی اس کو یہاں پر لگایا جا رہا ہے ابھی اسفالٹ مشین کے اندر اور تقریباً یہاں پر دونوں سائیڈیں برابر ہو جائیں گی جی جہاں تک یہ اسفالٹ کرنی ہے آج یہ جا کریں جی بھی رولر اپنا کام کر رہے ہیں جی کولنگ کا بھی اور ساسر پریس بھی کر رہے ہیں تو اس سے جی انشاءاللہ آج دونوں سائیڈیں جتنی کرنی ہے جی لیپٹ اور رائیڈ دونوں سائیڈیں جی برابر اسفالٹ ہو جائیں گی سیکنڈ لیئر میں یہ جا کریں جی آگے بھی اس کے ٹینکی لگی ہوتی ہے پانی کی آگے بھی اور پھلے ٹائر کی اوپر بھی چکر جس طرح آئیل میں کوئی چیز فرائی کرتے ہیں وہی آواز آرہے جی بھی اسفالٹ کے اوپر جب پانی لگتا ہے تو ابھی تقریباً جی کام آن کا آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے تقریباً فینیش ہے جی لاسٹ ڈیمپر لگا ہوا ہے جی ساتھ اور آج کا کام تقریباً مکمل ہو جائے گا جی ان کا جا کر رہے جی ابھی ڈیمپر کو دوسری سائیڈ پہ جی جا رہا ہے ابھی آرم دیر نے جی ٹرائفک سلو کرنے کے لیے تو ایر جی ابھی ویڈیو کو ڈریک نہیں کریں گے تو امیت کر تو آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ لوگ نے ابھی ٹک مجھے انسٹاگرام اور فیس بک پر فالو نہیں کیا تو او لنک ڈسکرشن ہے مجھے وہاں جا کے فالو کر لیں اور اگر ابھی ٹک چینل سبسکرائب نہیں کرتے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں تو انشاءاللہ جی آپ کو ملیں گے ایک لیے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ